السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے دو فروری دو ہزار اکیس اور دن ہے آج منگل کا آج کے دن کی سب سے بڑی خبر تو آپ لوگ نے سن لی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کیسز کے بارے میں آپ ڈیٹ کرتا ہوں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے بارے میں اور ساتھ ہی اس کے بعد لانگ کووڈ پہ بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بدقسمتی سے جو امواد کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے وہ ہے سکسٹی تھری یعنی تریسٹ اور جو کیسز ہیں جو نئے کیسز ہیں اگرچہ وہ تو کم ہیں یعنی بارہ سو سے کچھ ہی زائد ہیں لیکن ساتھ ہی جو پاکستان میں ابھی کریٹیکل کیسز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ اٹھارہ سو کے قریب ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کوئی نیا کریٹیکل کیس نہیں سامنے آیا تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ اچھی خبر بھی ہے اور کچھ بری خبر بھی ہے لیکن جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ ہے یہاں پہ ہی ہے اور ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں کل کی جو سب سے بڑی خبر تھی یا ڈیولپمنٹ ہی تھی وہ یہ تھی کہ کل پاکستان میں یعنی اسلام آباد میں جو نور خان ایر بیس ہے وہاں پہ چائنہ سے پاکستان ایر فورس کا ایک تیارہ آیا ہے اور وہاں نہ صرف تیارہ آیا ہے بلکہ اپنے ساتھ وہ چائنہ سے پانچ لاکھ جو ڈوزز ہیں سائنو فورم کے ویکسین کی وہ لے کے آیا ہے یہ جو پانچ لاکھ کی جو ڈوزز ہیں یہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کو گفٹ کے طور پر بغیر کسی قیمت کے دی گئی ہیں اور پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس کو چائنہ نے فری آف کاسٹ اپنی جو ویکسین ہے وہ دی ہے تو اس کو ایک بڑا اچھا نشان سمجھا جا رہا ہے ایک علامت سمجھی جا رہی ہے ایک جیسٹر سمجھا جا رہا ہے ان دنوں ملکوں کے درمیان دوستی کا اس لیے اس واقعے پہ جو چائنہ کے ایمبیسڈر ہیں رونگ نونگ ان شاید ان کا نام ہے تو انہوں نے ہینڈ اوور کیا یہ پورا بیچ کنسائنمنٹ شاہ محمد قریزشی جو ہمارے ہیں فورن منسٹر ان کو یہ دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی طرح امپورٹنٹ ہے پھر جب پاکستان میں یہ ویکسین آگئی ہے تو اب کل سے یعنی آنے والے کل سے بدھ کے روز سے تین فروری سے پاکستان میں جو ویکسین لگنے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا اور یہ سب سے پہلے فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لگے گی اور ابھی تک چار لاکھ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ انرول کر سکے ہیں اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ان کو کہتے ہیں جو ڈاکٹرز سٹاف نرسز اور باقی جو عملہ ہوتا ہے لیکن ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان تمام ڈیپارٹمنٹس میں جہاں پہ آئی سیو کے مریض داخل ہوتے ہیں جس میں آئی سیو شامل ہے جہاں پہ جو کووڈ کے وارڈز شامل ہیں اور جہاں پہ آپ کا جو ایمبلنس سرفسز ہیں وہ شامل ہیں کیونکہ ان کا واسطہ پڑتا ہے سب سے پہلے کووڈ سے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم ساتھ ساتھ نوٹ کریں تو جو کووڈ کی ویکسین ہے اس کو لے کے سیاست بھی شروع ہو چکی ہے وفاق اور صوبہ سندھ کے درمیان کہ دونوں ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کے چکروں میں ایسے بیانات دے رہے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں پہلے ایک پولٹکس ہوتی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کو بجلی دیں گے آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کا دہشت گردی سے خاتمہ کروانے میں مدد کریں گے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید جو ویکسین ہے اس کو ووٹ کی جو پولٹکس ہے اس میں اس کا نشانہ بنایا جائے جو کہ بہت بری بات ہوگی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو کرونا کی ویکسین ہے وہ کلینیکل ٹرائلز کے علاوہ بھی اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں بھی تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کل پاکستان میں اگرچہ ہمارے ایک اور منسٹر ہیں جو فائنینس کے منسٹر ہیں تو ان کو بھی کووڈ آیا ہے لیکن کراچی میں ایک جماعت کے ایک لیڈر ہیں جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو کل ان کی میں نے ایک آڈیو ٹیپ سنی ہے تو وہ گزشتہ بیس دنوں سے وہاں پہ آئیسیو میں داخل ہیں تو اگر آپ اس آئیڈیو ٹیپ کو سنیں جو کہ بہت مختصر ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ جملے روک روک کے بول رہا ہے اور جب کسی کو خدا نہ خاصتہ کووڈ کی کمپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں یا آتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا اپنی بات کو پورا جملہ کرنا جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا مظاہرہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ملتان میں ایک یونسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کی اپنی دنیا سے رخصتی سے سات دن پہلے کی ایک ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے تو جو انہوں نے ہسپنل سے بنائی تھی لوگوں کو یہ اشور کرنے کے لیے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو بدقسمتی سے اس میں بھی دیکھا گیا تھا کہ جب وہ ایک انتہائی مختصر بات ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اپنے جملوں کو کمپلیٹ کرنا کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب کوئی کوویڈ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ ان کی سانس خراب ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پلس اکسی میٹر سے چیک کرتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے میں ابھی پورا بات کر رہا ہوں پورا جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوں تو ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا ایک ہی بار میں پورا جملہ کمپلیٹ کرنا بلکہ وہ رک رک کے بولتے ہیں جیسے اگر خدا نہ خاصتا ہے کہ مجھے کوویڈ اور مجھے کامپلیکشن آئے اور وہ کامپلیکشن آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ متعلق ہوتی ہے پیپروں سے تو اس میں کیا ہوگا کہ میں کیسے بات کروں گا میں پھر ایسے بات کروں گا میں پھر ایسے بات کروں گا اور پھر یعنی اگر آپ نوٹ کریں کہ جب جملے چھوٹے چھوٹے بولے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ شاٹ آف بریتھ ہوتا ہے انسان کہ انسان کا جو سانس ہے وہ کم پڑتا ہے اکسیجن کم پڑتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتا اگر آپ کے گھر میں کوئی کوویڈ کا پیشنٹ ہے تو آپ اس چیز پر بھی نظر رکھیں اور ان صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو یا جن کو پوزیٹیو آیا ہے جن کی پچھلے دنوں اموات بھی ہوئی ہیں تو اس سے ہی لگتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ بہت حد تک اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دکھا رہی ہے اگرچہ پاکستان میں کافی حد تک جو صورتحال ہے پوری دنیا کی طرح اب بہتری کی طرف جا رہی ہے تمدیل ہوئے موسم کے ساتھ لوگ کووڈ میں جو لوگ شکار ہیں یعنی لوگ کووڈ اسے کہتے ہیں کہ جب لوگ کرونا سے نکل بھی آتے ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد بھی ان کو کوئی نہ کوئی ایسی علامات چلتی ہیں جو جن کا تعلق کرونا سے ہی بنتا ہے مثلا ان میں کیا ہے سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان میں بہت زیادہ تھکاوت ہوتی ہے دماغ کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتا جسے برین فوک کہتے ہیں یہ سب سے بڑی علامات ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ سینے میں درد ہونا دل کی دھرکن کا بہت زیادہ ہونا اور ایک اور چیز خاص طور پر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے بعد ان کا دل خراب ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھ کے چلنا پڑے یا اٹھنا پڑے تو اس کے فوری بعد ان کا دل کی دھرکن بہت زیادہ ہوتی ہے اور چکر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ علامات رہتی ہیں جس میں جو ٹیسٹ اور سمیل کا مکمل طور پر بحال نہ ہونا نیند کا نہ آنا اور نیند کا نہ آنا بچوں میں دکھا گیا ہے کہ وہ بچے جن کو کوویڈ ہوا اور اس کے بعد وہ کوویڈ سے نکلنے کے باوجود ان کو کوئی نہ کوئی ایسی علامات رہتی ہے اور خاص طور پر ان کو جو زیادہ بچے دیکھیں گے ان کو نیند نہیں آتی پروپر تو اسے ہم کہتے ہیں لانگ کوویڈ یا پوسٹ کوویڈ سنڈروم تو اب خوشی کی بات یہ ہے کہ نو فروری دو ہزار اکیس کو اقوام متحدہ پہلی دفعہ ایک سیمینار کروا رہا ہے پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں ان پہ وہ مشتمل ہوگا سیمینار اور جس کا ایک ہی صرف ایک ایجنڈا ہوگا کہ جو لانگ کوویڈ کے پیشنٹ ہے ان کے اوپر توجہ دی جائے کیونکہ جو لانگ کوویڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا کرونک کوویڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لانگ ہالرز بھی کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا شکوا ہی یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو میں نے ابھی یہ علامات کا ذکر کیا تھا کہ ان کو یہ علامات آ رہی ہیں تو ڈاکٹرز ان پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ذہنی ٹنشن ہے اور آپ جا کے ریسٹ کریں آپ سکون کریں بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فیزیو تھیرپی کروائیں جو کہ جس کی انہیں سے بعض اوقات پھر نقصان ہونے کا بھی ڈار ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی سے جسم جو ہے وہ ایک تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور فیزیو تھیرپی کے بعد بعض اوقات لوگوں میں یہ پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو ایک لئے خوشی کی بات ہے کہ جو قوام متحدہ اس کو ریکنائز کر رہا ہے کیونکہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کن لوگوں کو لانگ کوویڈ ہوتا ہے اور کن کو نہیں ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو بلکل ہلکی قسم کی بیماری ہوگی کوویڈ کی اور اس کے بعد وہ ایک مہینے کے بعد ان کو اس طرح کی کوئی علامات آنا شروع ہو جائیں گی جو میں نے پہلے ذکر کیا اور بعض اوقات لوگوں کو زیادہ سخت بیماری ہوتی ہے تو ان کو کوویڈ آتا ہے لیکن چائنہ سے پچھلے دنوں جو ایک سٹیڈی آئی تھی جس کا میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چھے مہینے کے بعد بھی تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد کے قریب وہ لوگ جن کو کوویڈ ہوا تھا ان کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی علامت چال رہی تھی کہ جو لانگ کوویڈ کا حصہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی پھر اس جو سیمینار کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ نہ صرف یہ ہے کہ کوویڈ کے وہ مریض جو لانگ کوویڈ کا شکار ہیں ان کو توجہ دی جائے بلکہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اور جو دنیا کے مختلف یعنی پلانز ہوتے ہیں جو دوسری بیماریوں کے لیے ان کو ہم عام طور پر انشورنس کی پالیسی کہتے ہیں تو ان کو بھی کور کیا جائے گا اور ان میں سے بدقسمتی سے بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کو جب پہلی دفعہ کوویڈ ہوا تو ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو ان کی علامات بہت کام تھی یا علامات تھی بھی تو اس وقت ان ملکوں میں زیادہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوویڈ کے جانے کے بعد ایک جو لانگ کوویڈ کی پینڈیمک ہے وہ رہے گی اور اس کی طرف جتنی جلد ہم سارے ملکے توجہ دیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک پرابلم چال رہا ہے اور ہم سب لوگ ملکے ان کی ہلپ کر سکتے ہیں دوستو جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹ آئیں گی میں آپ کو ضرور دوں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کے خواہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ار قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں